تو بھائیز آج میں جیسے اٹھا تو میرے کو ایک عجیب سی نیوز پتا چلی ہے اور ابھی میں جا رہا ہوں بھائی وہ نیوز چیک کرنے کیا وہ نیوز صحیح ہے یا غلط ایرے فیم بیا کیا ہوا بھائی میرے کو آج ایک عجیب سی نیوز کسی نے بتائی ہے فون کر کے ابھی اور رہے کون تھی نیوز ارے وہ بہت ہی عجیب نیوز ہیں ایرے فیم بیا بتاؤ گے تو پتا چلے گا ہمیں ارے تم لوگوں کو بتاتا ہوں بتاتا ہوں ہم لوگ اسی طرف جا رہے ہیں وہ نیوز دیکھنے کے لیے کہ کیا وہ خبر سچی ہے یا جھوٹی جلدی سے آؤ کار میں بیٹھتے ہیں اور چلتے ہیں اس طرف نکلتے ہیں ارے لیکن سنائی کس نے آئے ارے وہ چھوڑ دو ایک دوست میں بھائی فون کر کے سنائی ہے اور میرے کو پتہ لگانا ہے کہ یہ نیوز سچی ہے یا جھوٹی ہے ارے فیم بیا اب تو نیوز سناؤ ارے وہ نیوز یہ ہے کہ اپنا جو بیچ نہیں ہے ارے بیچ کو کیا ہو گیا ارے سنائی بیچ پر دو دن سے بارش ہو رہی ہے اور بہت تگڑی بارش ہے جو کہ رکنے کا نام ہی نے لے رہی ارے تو اس میں عجیب بات کیا ہے ارے عجیب بات یہ ہے کہ جو بندہ بھی بیچ کے پاس جاتا ہے اسے وہ بارش دکھائی رہتی ہے اور جیسی وہ بیچ سے تھوڑا سا ہڑتا ہے تو وہاں بارش نہیں ہوتی اور یہ ایک ایسی بارش ہے یار عجیب سی ارے یہی تو دکت ہے بھائی یہ عجیب سی نیوز ہے یہی تو میرے کو دیکھنے جانا ہے کہ کسی نے فیک نیوز تو نہیں پھلائی بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے بیچ پر بندہ جائے تو اسے بارش دکھائی دے اور ادھر والی سائیڈ پر ارے گاڑی والے کیا کرتا ہے بھائی آل رائیڈ تو بیچ بھی آنے ہی والا ہے لیکن ادھر دیکھو بھائی کیسے فل دھوپ نکل ہوئی ہے آرے لگتا ہی ہے کسی نے فیک نیوز پھلائی ہے یار یہاں تا فل دھوپ نکل ہوئی ہے آہ بھائی پورے لو سینٹوس میں دھوپ نکل ہوئی ہے اور کوئی بادل بھی نظر نہیں آرہے تو چلو بیچ پر چل کے دیکھ لیتے ہیں ارے میرے کو بھی لگتا ہے یہ فیک نیوز کسی نے پھلائی ہے جان بوجھ کے آرے لیکن جان بوجھ کے کوئی ایسی نیوز کیوں پھلائے گا بھائی ارے جو بھی ہو لیکن لگتا فیک نیوز ہی ہے چلو ابھی دیکھ لیتے ہیں اور یہاں دیکھو بھائی بلکل بھی بارش تو نہیں ہو رہی آرے ہاں بھائی بلکل بھی بارش نہیں ہو رہی اور گاڑی والی کیا بھائی کہاں گزار ہے اور ہاں ابھی تک بھی دھوپ ہی ہے فل دھوپ 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 بارش کے آثار کئی بھی نظر نہیں آرہے چل گاڑی ہم لوگ جیز اپنی پاک کرتے ہیں آجو پھر چلتے ہیں ادھر والی سائیڈ پہ ارے یہ تو پکی فیک نیوز ہے دیکھو لوگ ایسے ٹہل رہے ہیں ارے اگر فیک نیوز ہے بھی تو پھلانے والے کو اس سے فائدہ کیا ہوگا بھائی بہت دیکھو پر چوپر ہاں بھائی چوپر بتا نہیں کیا کر رہے ہیں چلو ہم لوگ جاتے ہیں اور یہ کیا بھائی ایجنسیوں کی گاڑیاں یہاں آئی پڑی ہے یہ فائبر گیٹ لائف گارڈ اچھا لائف گارڈ کی گاڑیاں ارے ہاں یہ مصیبت میں پھنسے لوگوں کو بچاتے ہوں گے ہاں بھائی جو سمندر میں پھنس جائے وغیرہ ان لوگوں کو لیکن گائز ادھر تو کچھ بھی نہیں ہو رہا لگتا ہے فیک نیوز ہے ارے آپ کو تو پہلے ہی بولا تھا ہم نے ارے لیکن ہمارا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا یہاں آنے کا ارے لگتا ہے یہ فیک نیوز تھی چلو ہمیں کیا ہم تو ادھر مزے سے چل پارٹی وارٹی کر لیتے ہیں ارے ہاں پکنک مناتے ہیں لیکن سامان تو کوئی لے کے نہیں آئے اور ابھی لے آتے ہیں واپس جا کے ارے اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس واپس جائیں اور سامان لے کے لیکن میرے فرنڈ نے ایسا میرے ساتھ کیوں کیا ارے اس سے پوچھو نا اس کی تو میں خبر لوں گا بھائی میرے کو فیک نیوز بتاتا ہے ہاں بھائی اس کو تو میں نہیں چھوڑنے والا ایک سیکنڈ یہ کیا ہو گیا ارے بھائی یہ کیا یار ابھی کا دھوپ تھی ایک سیکنڈ ابھی دھوپ تھی اور ادھر جیسے ہم لوگ آئے یہ کیا ہو گیا اوہ دیکھو بھائی وہ کتنی بڑی بڑی لہریں سمندر میں ہیں ارے بھائی یہ تو بہت تھک تھک ناچی لگ رہے اہا بھائی جیسے گائز ہم لوگ بیچ میں انٹر ہوئے تو اتنی زیادہ بادل بارش اور بجلی اور اتنی بڑی بڑی لہریں یہ اچانک سے کیا ہو گیا اوہ ریل لگتا ہے وہ نیوز دا ریل نکلی اوہ نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا یہ کیسے ہو سکتا ہے نو گائز اب میرے کو بہت زیادہ ڈر لگنا سٹارٹ ہوگے ایک سیکنڈ اتنی بڑی بڑی لہریں آخر یہاں کیا کر رہی ہیں اوہ بھائی مت جا آگے ایک سیکنڈ میرے کو دیکھ کے آنے دے بھائی آخر سین کیا بنا پڑا ہے اوہ نو گائز ایسے ڈر لگ رہا ہے گائز سامنے اتنی بڑی بڑی لہریں ہیں ایرے میں بھی مت جا آگے بہت زیادہ خطرہ لگ رہا ہے اوہ دیکھو یار اتنی بڑی بڑی لہریں ہیں اور اوپر سے ودلی بھی کڑک رہی ہے اتنی زیادہ کئی سونامی کا خطرہ تو نہیں آگیا اورے بھائی لگتا ہے میرے کو بھی ایسی رہا ہے ایرے گائز میرے کو فل خطرہ لگ رہا ہے لکہ سونامی آنے والی ہے میرے کو پکا ہے لگ رہا ہے دیکھو بھائی اتنی بڑی بڑی لہریں آخر سمندر میں کیسے آسکتی ہیں اور دو دنوں سے بیچ پر بارش ہو رہی ہے اورے ہاں بھائی اب لگتا ہے بچنے والے نہیں ہم لوگ ایرے نینی ایسا نہیں ہو سکتا گائز یہ تو خطرہ ہے ہمارے لیے اور ایک سیکنڈ یہ کیوں تیری بھائی کسی کی بوٹ یہاں پر اس کا مطلب ہے پانی کی لہریں یہاں تک بھی آئی ہیں اسی لیے یہ بوٹ یہاں پر پھنس گئی ہے اورے کیا بات کر رہے ہیں آہ بھائی یہ تو چیک کر وہاں سے پانی میں کوئی بوٹ چلا رہا ہوگا اتنی بڑی ہے یہ اور بڑی لہر آئی ہوگی جس کی وجہ سے وہ بھی یہاں پھنس گئی بھائی یہاں پھیرنا خطرے سے خالی نہیں ہے ایرے تو پھر کیا کریں میرے کو لگتا ہے واپس جانا پڑے گا بھائی یہاں سیف نہیں ہم لوگ چلو چلو جلدی سے واپس چلتے ہیں ایرے لیکن آپ کہاں ہو یاد نظر تو آنے ہی رہے ایرے میں ایدھر ہوں بھائی ایدھر دیکھو نا ایرے بھائی اب کیا کر رہے یاد جلدی سے کچھ سوچ ایرے سوچنا کہ پانی کے لہرے اور بھی زیادہ بڑی ہوتی جا رہی ہیں ایرے واپس چلتے ہیں گھر پر آہ بھائی واپس چلتے ہیں آپ تو پورے لو سینٹوس میں بادل پھیلے پڑے ہیں میرے کو کچھ نہ عجیب ہوتا دکھائی دے رہے ہیں ایرے کیا مطلب ایرے مطلب کہ کوئی سونامی وغیرہ کا خطرہ تو نہیں ایرے لگ تو بلکل ایسی رہا ہے ہر طرف پانی پانی ندر آ رہے ہیں ہاں ایسے گائز تم لوگوں کو کیا لگتا ہے کیا ہمارے لو سینٹوس میں سونامی آ سکتی ہے ایرے فرینک بیا کیوں نہیں آ سکتی یار یہ دیکھو نیچے کتنا پانی جمع ہو گیا ہاں بھائی اور یہ دیکھو ایتر بھی طلاب پانی جمع ہے پیچھے اتنی بڑی بڑی لہرے اور دیکھو یار لہریں بڑتی جا رہی ہیں ایرے یہ تو اوپر سے اوپر جاتی جا رہی ہیں بھائی ابھی چھوٹی چھوٹی سی لہریں اور اب تو اتنی اچھی ہو چکی ہیں باپرے دیکھے در لگ رہے گائز میرے کو کچھ گڑبر لگ رہی ہے چل چل واپس گھر پر ہاں بھائی اب تو جانا ہی پڑے گا گھر پر واپس ایسے ہم لوگ یہاں کھڑے نہیں رہ سکتے ایک سیکنڈ یہ اب کیا ہو گیا ایرے یہ کیا یار ہم لوگ ادھر آئے سب کچھ ویسے بلکل نارمل ایرے یہ ہو کیا رہے میرا تو دماغ چکر آ رہا ہے ادھر گئے تو سہر جگہ بارش پورے آسمان پر بادل پھیل ہوئے تھے ایرے ہاں فیم بھی ایسے ہی تھا بلکل لیکن جیسے ہی میں ادھر آیا یہاں تو سب کچھ نارمل ہے اور پانی کی لہریں بھی دیکھو فل نیچے آئی پڑی ہیں نارمل ایرے یہ کیا ہو رہا ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ تم لوگ یہی ویٹ کرو میں بھی دیکھ کیا آتا ہوں ایرے بھائی بھائی ماتے جاؤ ادھر والی سائیڈ پر بڑا خطرہ ہے ایرے نینی بھائی میرے کو کچھ تو کرنا پڑے گا ایک سیکنڈ تری ٹو ون اور یہ کیا ہو گیا بھائی یہ تو واقعی میں کچھ عجیب سٹوری ہے گائز ادھر میں آیا پھر سے ویسے موسم ایرے کیا تیرے کو بارش نظر آ رہی ہے ہاں بھائی میرے کو بارش اور اوپر بادل اور اتنی بڑی بڑی لہرے ایرے فرین بھیا لیکن ہمیں تو ایسا کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا اس کا مطلب ہے وہ نیو سچ تھی گائز یہ تو کچھ عجیب ہو رہا ہے لوسینٹس میں ایرے ہاں بھائی کچھ میرے کو خطرہ لگ رہا ہے ایرے میرے کو بھی گائز بہت زیادہ خطرہ لگ رہا ہے اور میرے کو لگتا ہے لوسینٹس میں کچھ تو ہونے والا ہے یہ جو عجیب حرکتیں ہو رہی ہیں ایرے چلے چلو بھاگو یہاں سے ایرے بھاگ نہیں پڑے گا یہ دیکھو بھائی سب کچھ نارمل ہو گیا ویسے ایرے نکلو نکلو بھائی واپس چلتے ہیں گھر پر ایرے فیہن بھی لیکن ایسا کیوں ہو رہا ہے ایک طرف بلکل آسمان چافر دوسری طرف بارش بادل سب کچھ رہے پتہ نہیں بھائی وہاں ادھر والی سائٹ پہ جاتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے سنامی آنے والی ہے لیکن جیسے ادھر والی سائٹ پہ آئے تو کچھ بھی بھائی سب کچھ نارمل چل رہا ہے ادھر آرے ہاں بھائی نارمل چل رہا ہے سب کچھ اور ہماری گاڑی کہاں گئی بھائی ادھر ہی پاک کی بھی ہم نے ایرے وہ دوسری سائٹ پہ ہے کونسی ایرے ادھر والی اچھا بھائی اچھا اچھا یہ ادھر کھڑی ہے اپنی گاڑی میں سمجھا اپنی گاڑی پتہ نہیں غائب ہو گئی ہے ارے میرے کو ایسی وائبز آ رہی ہیں کہ لو سینٹوس میں کچھ نہ عجیب ہونے والا ہے بہت ہی خطرناک ارے میرے کو کچھ نہیں لگتا یار یہ دیکھنا یہاں سب کچھ نارمل ہے نارمل ہے تو صحیح بھائی لیکن میرے کو ایسی پتہ نہیں کیوں وائب آ رہی ہے کہ کچھ گڑبر ہونے والی ہے بہت بڑی اور رہی ہے تو کوئی گڑبر نہیں ہوتی ہے ٹینچن مطلب ہے ارے لیکن ٹینچن تو ہوتی ہے نا چو پھر ٹینچن بہت زیادہ ہوتی ہے لو سینٹوس خطرے میں ہے بھائی یہ عجیب جو واقع ہے نا بھائی میرے کو لگ رہے لو سینٹوس خطرے میں ہے ویسے چل کے نیوز دیکھتے ہیں نیوز میں تو ریپورٹ آ رہی ہوگی ایرے فیم یہاں چلے چلے جلدی سے گھر جا کے نیوز سنتے ہیں شاید وہاں کچھ بتا رہے ہو ہاں بھائی میرے کو لگ رہے کچھ نہ کچھ تو بتا رہے ہوں گے اور گائی سچی میں میرے کو اب تو اور بھی ڈر لگنا سٹارٹ ہو گیا کیونکہ ہم لوگ جا رہے تھے گھر واپس لیکن رستے میں اتنی تیز بارش ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے اور یہاں دیکھو کتنا پانی بھی کھڑا ہو گیا ہے آرے بھائی اب تو میرے کو بھی ڈر لگنا سٹارٹ ہو گیا ہے سنامی کا ڈر ایرے فیم یہ اب کیا ہوگا ایرے ہونا کیا ہے میرے کو جلدی سے جا کے نیو سنتے ہیں میرے کو پکا لگ رہا ہے اب سنامی کا خطرہ لو سینٹوس میں منڈرانا سٹارٹ ہو گیا ہے دیکھو یار نیچے اتنی جلدی اتنا پانی کیسے کھڑا ہو سکتا ہے ایرے فیم یہاں یار کچھ نہ کچھ گڑبر ضرور ہے ایرے کچھ نہ کچھ نہیں بہت بڑی گڑبر ہے بھائی بہت بڑی گڑبر تو جلدی سے گھر پر پہنچتے ہیں بھائی ایسے کبھی بارش پہلے نہیں ہوئی اور رستے میں اچانک سے سٹارٹ ہوگی اور اب پورے لو سینٹوس میں ایسی بارش ہو رہی ہے ایرے ہاں پتہ نہیں اب یہ بارش کب رکے گی ایرے اب یہ بارش نہیں رکنے والی بھائی میرے کو لگتا ہے یہ پورا ہفتہ بارش چلنے والی ہے ایسی بارش کئی سالوں کے بعد ہوتی ہے یہ دیکھو اپنے گھر پر کتنا پانی جمع ہوا پڑا ہے نکلو نکلو بھائی جلدی سے چلتے ہیں اور یہ دیکھو بھائی اپنے پورے گھر میں پانی جمع ہوا پڑا ہے ایرے اب کیا میں بھی ایدر بیٹھوں گا ایرے چوب یہاں تو کافی پانی جمع ہے بیمار ہو جائے گو تو تو ہمارے ساتھ اوپر چل ایرے ہاں چوب کو ساتھ ہی لے جاتے ہیں بھائی آجا آجا چوب اوپر چلتے ہیں یہ دیکھو کتنا پانی ہے یہاں ایرے اپنا کہیں گھر تو نہیں ڈوب جائے گا شور بادلوں کا یہ دکھو کیسے گرج رہے ہیں بھائی بادل بہت ہی خطرناک سینڈ بنا پڑا ہے لیکن اپنا گھر سیف ہے اور رہے لیکن گھر کے باہر تو دیکھو کیا حال ہوا پڑا ہے پورے لو سینٹوس میں گہرے گھنے بادل چھائے پڑے ہیں باہر بہت تیز بارش ہے ہر جگہ پانی پانی گائز نظر آ رہے تو اب میرے کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا ہونے والا ہے ویسے چلو نیوز سنتے ہیں کیا آپ بولتے ہیں وہ لو سینٹوس کے واسیو دو دنوں سے لو سینٹوس میں کچھ عجیب گھٹنائے گھٹ رہی ہیں اور ماہرین کے مطابق یہ گھٹنائے کچھ بہت ہی بڑا ہونے کا خدشہ ظاہر کر نہیں ہے اور کچھ ماہرین کے مطابق لو سینٹوس میں سونامی کا بھی خطرہ بڑھتا جا رہا ہے لو سینٹوس کے واسیو بریکنگ نیوز ارے بھائی یہ تو سونامی کا خطرہ ہے ارے ہاں بھائی سونامی میں ہم کہاں جائیں گے ارے میرے کو کچھ نہیں پتا بھائی سونامی میں ہم کہاں جائیں گے گائز کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا ارے جلدی سے سوچ یار سونامی اگر آگئی تو ہم لوگ کیا کریں گے ارے ابھی آنے تو دے بھائی سونامی کہاں ہے ارے لیکن ڈر تو ہے نا اس کا ارے فیم بھی آپ کو بولت ہے نا لو سینٹوس میں یہ جو عجیب ہو رہا ہے نا کچھ بڑا ہونے والا ہے آہ بھائی ادھر کچھ بھی نہیں اور یہ باہر دیکھو کتنی تیز وارش ہو رہی ہے اور دیکھو بھائی لوگوں کی گھروں کی چھتوں کے اوپر کتنا پانی جمع ہوا پڑا ہے ارے اپنے گھر کی چھت پر بھی یہ پانی ہوگا آہ میں ایسے جا کے دیکھ تو میں اپنے گھر پر اوپر بھائی کتنا پانی کہیں ایسا نہ پانی اتنا زیادہ ہو جائے ہماری چھتی نیچے گر جائے ارے ایسی باتیں کیوں کرتے ہو او تیری یہ تو پوری طرح سے بھائی ڈوبا پڑا ہے ارے تو اب کیا ہوگا ارے ہوگا کیا یہ پانی ہم لوگ نکال بھی نہیں سکتے گائز ابھی کیونکہ اوپر سے اوپر بارش ہوتی جا رہی ہے لیکن ڈر بہت لگ رہا ہے سونامی کا خطرہ ارے لوگو سونامی آنے والی ہے باغو کیا کیا یہ کیا بول گیا سونامی آنے والی ہے ارے کون ارے یہ گاڑی والا بھی بول کر گیا اور یہ دیکھو یہ بھی گاڑی جا رہی ہے ارے سونامی آنے والی ہے گھر پہ چھپ جاؤ کیا خود گاڑی میں دھوم رہا ہے ہمیں بول رہا ہے سونامی آنے والی ہے ارے شاید وہ گھر ہی جا رہا ہو آم ایسے یہ بھی ہو سکتا ہے بھائی وہ گھر کی طرف جا رہا اور لوگوں کو بتاتے ہوئے اور بھائی اب کیا ہوگا ایک سیکنڈ کہ سونامی سٹارٹ تو نہیں ہوگی ایرے فینڈیا ہو بھی سکتا ہے او جیسے یار اتنی تیز اتنی دیر سے بارش ہو رہی ہے میرے کو بھی ڈر لگنا سٹارٹ ہو گیا اورے چلو دیکھ کے آتے ہیں یار سونامی آئی 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 یا نہیں ارے نینی بھائی دیکھ کے آئیں گے تو خراب سین ہو جائے گا اورے دیکھ کے آتے ہیں نا پھر ہم لوگ کسی سیف جگہ پہ نکل جائیں گے ایرے چلو فینڈیا چلو چلو دیکھ کے آتے ہیں کیا کریں کیا کریں بھائی یہ گھر پر گھر کی حفاظت کیسے کریں گے اورے گھر کی باتت ہم لوگ کیسے کر سکتے ہیں پوری جگہ تو پانی بھرا پڑا ہے آہا ویسے یہ تو ہے بارش کو ہم لوگ روک تو نہیں سکتے تو پھر چلیں پھر دیکھنے کے آخر یہ سونامی ابھی تک آئی ہے یا نہیں ہے اورے ہاں چلو چلو لیکن ایک سیکنڈ ٹی وی دیکھ لیتے ہیں بھائی ٹی وی سے ہی پتہ چل جائے گا اورے چلو یا ٹی وی دیکھ لے تو آہ ویسے یا ادھر جا کے دیکھنے کا کیا فائدہ ادھر سے ہی دیکھتے ہیں نا بریکنگ نیوز لو سینٹوس کے وافسیوں جیسا کہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ سونامی آنے والی ہے اور وہ خدشہ درست ثابت ہوا سونامی بہت ہی تیز سپیڈ سے لو سینٹوس میں انٹر ہو چکی ہے سبھی سافدان ہو جائے گھر پر رہے سیف رہے اوہ کیا سونامی آگئی یہ کیا ہو گیا لو سینٹوس میں سونامی آگئی اوہ نی نی ایسا نہیں ہو سکتا اور ایسا کیوں نہیں ہو سکتا اور نو بھائی لو سینٹوس میں سونامی اور جتنی بارش ہو رہی ہے انہوں نے بہت اوہ تیر کو کون سا شوک چڑھا ہو ہے سونامی دیکھنے کا اور بھائی ایسے ہمیں پتہ چلے گا نا سونامی کہا تک پہنچی پھر ہم لوگ سیف ایریا میں چلے جائیں گے چلو بھائی بیٹھو پھر چلتے ہیں سونامی دیکھ کے آتے ہیں گائز کی آخری سونامی کہاں سے آ رہی ہے اور کہاں تک پہنچ چکی ہے اور آ تو بیچ کی سائیڈ سے رہی ہوگی ارے وہ دیکھ لیتے ہیں جلدی سے بیٹھ تو آل رائٹ تو گائز ہم لوگ جا رہے ہیں دیکھنے کے آخر سونامی آئی ہے یا نہیں آرے بھائی سونامی تو آگئی ہے اب تو یہ دیکھنا ہے کہاں تک پہنچی ابھی آہ بھائی جلدی سے دیکھ کے آتے ہیں آخر کہاں تک پہنچی ہوگی سونامی یہ ویسے تم لوگوں کو کیا لگتا ہے ارے فینبیا میرے کو تو لگتا ہے ابھی یار وہی ہوگی بیچ کے پاس آہ میرے پہ بھی یوں بھائی کھاوی کھا چیزہ گھوڑ گیا رہے سوری سوری بھائی صاحب آل رائٹ آل رائٹ تو لگتا ہے گھر کی طرف واپس جانا سٹارٹ ہو گئے ہیں آہ رے ہاں لگتا ہے ایسی رائے اور چلو ہم لوگ دیکھیں آہ رے کیا ہوگے بھائی تنی جلدی بھی کیوں ہے آہ رے سونامی آئی ہے جلدی تو ہوگی نا آہ ایسے یہ تو ہے بھائی سونامی میں کس کو جلدی نہیں ہوگی چلو چلو جلدی سے ہمیں جانا سٹاپ سٹاپ آہ نو 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 یہ کیا ہوگیا اور آہ رب باپ رہی ہے کیا ہوگیا آہ شیٹ 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 نہیں نہیں جلدی سے ہمیں واپس جانا پڑے گا آہ یہ تو سونامی یہی آگئی آہ رے سونامی جلدی سے نکلا باہر آہ بھائی بھائی نکلنا پڑے گا یہ تو اور اتنی بڑی بڑی لہرے گاڑیوں کو اٹھا اٹھا کے پھینک رہی ہے آہ بھائی تو وہ سب چھوڑ جلدی سے باہر نکل آہ رے میں باہر کیسے نکلوں گا آہ گاڑی نیچے بیٹھے گی تو باہر نکلوں گا آہ رائی اور فائنلی باہر آج چکوں لیکن اپنی گاڑی میں پانی چلا گیا شیٹ آہ گاڑی یہی چھوڑنا پڑے گا آہ رے وہ ٹرک پکڑڑے آہ رے بھائی میرے کو لگ رہا ہے آہ رے ٹرک پکڑنا پڑے گا کیونکہ اس ٹرک کا مالک بتا نہیں کہا ہوگا چلو چلو بھائی کیا کرے یہ سونامی تو بلکل ویسی ہے جیسے نیوز والے بتا رہے تھے اتنی سپیڈ کے ساتھ یہی پہنچ گی آہ رے ہاں اور وہ تو میرے کو لگتے آگے بڑھ رہی آرہ آہ رہے نہیں آگے نہیں آنا پیچھے جانے دیں ہمیں پیچھے 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 بہت بڑی گاڑی سونامی کا توفان آگیا آہ رہے سونامی کے توفان کا کیا مطلب سونامی آئی ہے آہ رہے مطلب یار پانی کی سونامی اور ادھر والے سائیڈ پر آئی تھیں آہ رہے چلو اندر چلو آہ رہے نو 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 ادھر گلی میں گلی میں گھسنا پڑے گا گلی میں گھسنا پڑے گا اور گلی میں بھی اتنا زیادہ پانی اور آہ جلدی سے نکل سونامی آگئی آہ رہے پانی کی لہر میں جو ہے بھائی گاڑی کو اٹھا کے چھت کے اوپر بھی آئی تھی اپنیک رہی ہے آہ رہے ہاں بھائی گاڑیاں تو تیٹر سٹارٹ ہو گئی آہ رہے بھائی کہاں جا رہے سامنے سونامی ہے واپس چل واپس واپس آہ رہے تو کوئی سے واپس لے جا رہے آہ رہے وہاں ٹپک جائے گا بھائی سونامی کے اندر اسے واپس تو میرے کو لے جانا پڑے گا آہ رہے گاڑیوں سامنے سونامی ہے ہم لوگ جیسے فل سپیڈ میں آرہے تھے کافی لوگ ایسے پھن سکتے ہیں آہ رہے ہاں بھائی یہ کہاں تھے آرہے بھائی سونامی کے اندر سے نکل گیا آہ رہے ابھی ہم بھی تو آئے تھے نا نکل گیا آہ رہے جب تھوڑی کم سونامی ہوتی تب گاڑییں وارے گزر جاتی ہیں جیسے ہم لوگ بھی ابھی گزر جائیں گے یہ دیکھ بھائی آسانی سے سونامی کے اندر گزر سکتے ہیں لیکن 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 واپس جانا پڑے گا ہمیں واپس جانا پڑے گا اور یہ ہمارے گھر کی طرف ہی آ رہی ہے سونامی ایک سیکنڈ آم بھائی یہ تو اپنے گھر کی طرف ہی آ رہی ہے اے رے ہاں جلدی سے بچاؤ اپنے گھر کو او نو گائز ہمیں جلد سے جلد اپنے گھر کو سیف کرنا پڑے گا نہیں تو سونامی ویسے مائیکل کے گھر کی طرف ایک سیکنڈ مائیکل کا گھر تو یہی پاس نہیں ہے اور رے لگتا ہے اس کے گھر پر سونامی پہنچ گئی ہوگی او نو شیٹ جا کے بچانا پڑے گا اگر مائیکل مصیبت میں ہو تو بچانا پڑے گا ارے کئی اس سے بچاتے بچاتے تم ہی مصیبت میں مدفنس جائی ہو ارے نینی بھائی اسے تو بچانا ہے نا ایک سیکنڈ اس کا گھر ہی در میں گھنی میں ہی ہے اور آئی تنگ سونامی وہاں تک پہنچ چکی ہے اور رے لگتا تو ایسا ہی ہے لیکن یہاں تو نہیں پاس خاصل رہا ہے سونامی ایک سیکنڈ نے بھائی بچ کیا ہے لیکن سونامی کی بڑی بڑی لہریں یہاں پوہنچ رہی ہے یہاں گیا مائیکل کوئی گاڑی بھی نہیں ہے ارے یہ میرے کون ہے ارے جمی جمی یہ کانا جا رہے سائیکل لے کے بولی بنای را ارے ہاں بھائی اے پتنے تا رہے سائیکل لے کے ارے بھائی باہر سونامی یہ کانا جا رہے جمی جمی بہنس جائے گا اور وہ تو دوسری تائیڈ پہ جا رہے ہیں ایک سیکنڈ گھر پر وہ کوئی بھی نہیں ہے ایرے میرے کو تو لگتا ہے مائیکل انکل یار چھوٹیوں پر چلے گئے ہوں گے سونامی کو دیکھ کر بھائی میرے کو بھی ایسے ہی لگ رہے دیکھو بھائی کوئی بھی نہیں ہے ایک گاڑی بھی نہیں کھڑی جہاں تو اور یہاں بھی کوئی نہیں ہے ایرے گھر چھوڑ کے نہ گئی چلا گیا اور جوی اس کے پیچھے سائیکل اپنے پر گیا ہوگا چاہنا ہے بیسے تم لوگوں کو گائز کیا لگتا ہے یہ سونامی جائب کب تک جائے گی لو سینٹوں سے آرے ابھی تو آئی ہے آہ بیسے ابھی تو آئی ہے چلو گائز سونامی تو آئی ہوئی ہے لیکن آئی ہوپ کہ سب اچھا ہی ہو لیکن اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کرو چینل کا سبسکرائب کرو اور بین لڈیوکیشن کو آن کر کے آل پر کلک کر دو اور ہم لوگ ابھی جا رہے ہیں گھر پر اور ہمیں اپنا گھر بھی سیف کرنا ہے تو ملتے ہیں نیکس ٹائم پتہ نہیں تب تک کیا ہو چکا ہوگا لیکن بائی بائی